راہل گاندی کا نام جو ہے وہ سب جانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بھارت جوڑو یاترہ انہوں نے نکالی کشمیر سے کنیا کماری کنیا کماری سے کشمیر تک اور یہاں آ کر تیرنگا ہی تیرنگا دکھا مگر ہمیشہ سے وہ جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بیانوں کی وجہ سے وہ سرکھیوں میں رہتے ہیں ابھی حالی میں انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے جو کہ بھارت دیش کے پردان منتری نرندر موڈی کی اجاتی پر انہوں نے ٹپنی کی ہے اسی سنسلے میں بارچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمہو کشمیر کے پروقتہ باجپا کے ابھیجید جسروٹیا جی ان سے جانتے ہیں کہ کتنا روش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام کارکرتاؤں میں آج یہ بھی دیکھنے کو ملا کی او بی سی سماج کے جو لوگ ہیں اور باجپا او بی سی مورچہ کی طرف سے بھی آج جمہو میں بہت بڑا پردرشن کیا گیا ابھیجید جی پہلے تو آپ کا سواگت ہے اور کیسے دیکھتے ہیں ان بیانوں کو جو لگاتار بینا سونس سمجھ کے ایسی ٹپنیاں کرتے ہیں کسی کی جاتی پر دھنیواد آپ کا بہت بہت دنیتی دیکھیں بات ایسی آتی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ کہنے کا نہ ہوں اور جب آپ کو آپ کے اپوزیشن ڈالے تو چھوڑو آپ کے خود کے پارٹی والے ہی جب آپ کو سیریس نہ لیتے ہوں تو خود کو سوری سیریس بنانے کے لیے اس طرح کے بے تکے بیانات دیتے ہیں اور ایسا بیانات دینے سے کہیں نہ کہیں ان کی جو مایوپک ویجن ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی سوچ اور سمجھ اس کے بارے میں پتا چلتا ہے آپ کو آپ سمجھئے کہ جس طرح کی وہ بیان دے رہے ہیں یہاں سے پتا چل جاتا کہ وہ کتنا ہی گیان رکھتے ہیں کسی چیزوں کے بارے میں اور رہی بات انسان جب اس طرح کی ٹپنی اور وہ بھی جب آپ پردھان سیوک کے بارے میں اس طرح کی ٹپنی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو لجا نہیں آتی ہے تو پھر ایسے وقتی کے بارے میں میں کیا کہنا چاہوں گا اور رہی بات جس طرح سے ہمارے ماننی ہیں پردھان منطری جی نے کام کیا ہے پورے دنیا کے لیے اور پورے ہندوستان کے لیے جو کام کیا ہے اور انتودھے کرتے ہوئے جو کتار میں سب سے آخر میں کھڑا ہے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچئے ہیں اسی کارانہ جب آپ دیکھیں تو ہندوستان کس طرح سے ترقی کر رہا ہے بھلے ایسی ہوں ایس ٹی ہوں یا او بی سی ہوں سب کے لیے انہوں نے کام کیا اور جو آج تک ان کے حق حقوق ان سے چھینے گئے تھے وہ ان کو واپس دلائے جا رہے ہیں اس کے اندر میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ کانگریس کے پاس ہو کوئی تو بات ہے نہیں کرنے کے لیے اور جس طرح سے کانگریس ہاں تین ڈیجٹ سے دو ڈیجٹ اور اب شونے کی تیاری کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بے تکے بیان دینا ان کی مجبوری ہے جو یاترہ ہی نکل رہی ہے ان کی بھارت جلو یاترہ پہلے نکلی ابھی ایک اور ناری سمان یاترہ ہے پتہ نہیں کون کون سی یاترہ ہے وہ نکال رہی ہے کانگریس پارٹی تو کیا اس سے کچھ ان کو فائدہ ملنے والا ہے لوگ سبا چناؤں میں یا نہیں دیکھیں نیجی آپ یاترہ کو دیکھیں پہلی جو بھارت چوڑو تو یاترہ کی تھی اس میں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا تھا کس طرح سے جب جمہو کشمیر میں یہاں پر پہنچے اور آ کر آجانک سے رہول گاندی کے اندر ایک دیوے درشتی آگئی اور اس دیوے درشتی کو بولتے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خیر انہوں نے تو ملٹنڈ وارڈ یوز کیا تھا ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹوں نے مجھے دیکھا میں نے ٹیررسٹوں کو دیکھا آنکھ میچولی ہوئی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا میں نے ان کو کچھ نہیں کہا بھائی ایسی دیوے درشتی کے ساتھ اگر راہول گاندی جی گھوم رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس دیوے درشتی کا بھارت کی فوج کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کم سے کم اس دیوے درشتی کسی کام تو ہے راہول گاندی اسی کام آ جائے لیکن کریں کیا ان کی یہ دیوے درشتی کسی کام آنے والی نہیں ہے اب جو بھارت کی دوسری نیا یا نیا یاترہ شروع کیا اب اس میں بھی آپ دیکھئے وہ کہہ رہے جو پہلے بلکس بانوں کی بات کر رہے ہیں وہ رسانہ کیس کی بات کر رہے ہیں وہ کافی سارے جو اولمپک اپنا وہ سمان بھی انہوں نے واپس دے دیا ان مہیلاؤں نے جو وہاں پر جنتر منتر پر پردرشن پر بیٹھے تھی ان کی نیایے کی بات کر رہے ہیں اسی مہیلہ کی نیایے کی یاترہ جو ہے وہ نکالی دیکھیں سب سے پہلے نیایے آپ اپنے دیش کے ساتھ کریں آپ یاترہ منیپور سے شروع کرتے ہیں اور ان آجل پردیش سے شروع نہیں کرتے کیا آپ کے پہلے والوں نے وہ چین کو بھیج دیا ہوا وہ ہاں پر کیوں نہیں پہنچتے ٹیکنیکلی تو آپ کا وہاں سے یاترہ کرنا شروع بنتا تھا جب آپ دیش کے ساتھ نیایے کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا نیایے کریں گے اور یہ مہیلاؤں کی بات کریں گے تیس پرسنٹ کی ریزرویشن دینے کی بات ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے اگر آج آپ دیکھئے تو اگر پوری کمیشن اگر آرمی میں مہیلاؤں کو مل رہی ہے تو ہمارے دور میں مل رہی ہے کانگرس کے پر وقت تھا تو صاف طور پر یہی کہتے نظر آ رہی ہے یہ راجیب گاندی کے ٹائم کا تھا ایسی ایس ٹی جو ایمنمنٹ بل ہے یہ ہم نے بات رکھی تھی اگر کسی سماج کو ہم نے نیای کی بات رکھی تو آج ان کی سرکار ہے تو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر یہ ہم نے ساری باتیں پہلے رکھی بات رکھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے آپ کی انٹینسٹی اور انٹینسٹی کیا ہے آپ کی انٹینسٹی انٹینسٹی کیا کبھی مہیلاؤں کو ان کے حق حقو دلانے کی تھی بھی نیت جی مجھے بتائیں ذرا اور سب سے بڑی بات یہ تیس چالیس سال تو ایک مہیلہ نے یہاں پر راج کیا اور اس کے بعد انڈریکٹلی بھی دس بیس سال اٹلی سے ریموٹ چلتا رہا تو آج تک مہیلاؤں کے کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور انہوں نے پوری سیٹس گن رکھی ہیں اب وہ آپ جنتا سمجھ سمجھدار ہے اور سمجھ سکتی ہے وہ کیسے یہ جیتیں گے باجپا میں دوچہ بڑی بات کیا آتی ہے کہ یہ آپ کو کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے یہ آپ کو کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے واقعی بات ہے کیسے پتا چلتا ہے باجپا کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اتنی سیٹیں مل جائیں گے بتاتے ہیں کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے کانفیڈنس اور وشواس کہاں سے آتا ہے یہ آتم وشواس یا وشواس کہاں سے آتا ہے جب آپ انتودھے کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ بیس سے بائیس کروڑ روپے بائیس کروڑ لوگ جو ہیں پچھلے پانچ سالوں میں گریبی ریکھا سے اٹھ کر اوپر آ گئے تو تب آپ کو یہ وشواس ہوتا ہے جب ایک عام انسان تک اس کی سرکار کی پہنچائی ہی ہر ایک مدد پہنچے ورنہ ان کے سمیں تو ان کے خود کے پردھان منتری یعنی کہ آپ کے فادر یہ کہاں کرتے تھے لیٹ راجیو گندی جی بولتے تھے میں سو روپے بھیجتا ہوں تو نیچے ایک روپے بھیجتا ہے اب 99 روپے کا حساب کتاب تو کبھی کانگریس نے آج تک دیا نہیں کسی کو تو ان کو پتا ہے نا ہمیں پتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے جنتہ ہمارے ساتھ ہے جب ہم دوزار چودہ میں آئے تھے تب بھی ہمیں پتا تھا دوزار انیس میں اس سے بڑا آنکڑا آیا جب کانگریس کہتی تھی ان کا کچھ نہیں ہوگا اور دوزار چودہ میں اس سے بھی بڑا آنکڑا آنا ہے اب آپ اس سے پار جاؤں گے تو آگے تو چار سو ہی آتے ہیں تو اس کے آنکڑا تو آنا بالکل ثوابی ہے اور یہ وشواس آپ کو کب آتا ہے جب ایک عام انسان آپ کے ساتھ کھڑا ہے جب اٹھارہ سے بیس کروڑے لوگ جو ہیں وہ گریبی ریکھا سے اٹھ کر اوپر آگے جب اسی کروڑے لوگ مفت راشن پا رہے ہیں جب سب کو مفت کی ویکسن لگ رہی ہے جب دیش جو ہے وہ پانچ بیاں سب سے بڑی ارتبابستہ بن گیا اور دوزار اٹھ ایس میں تیسرے نمبر پہ چھلانگ لگائے گا اور اپنے پیچھے باقی ملکوں کو چھوڑ دے گا جب پر کیپٹا انکم جو آپ کی ہے اور جی ڈی پی کے اندر جو آپ کی گروت ہے وہ آپ کو جب بتاتی ہے کہ پر کیپٹا انکم جب ستر ہزار سوٹ کر ایک لاکھ روپے کے اوپر آجے گی بتیس پرسنٹ کی جب گروت ہوگی تو تب ہی ہم اس وشواس کے ساتھ بات کریں گے جب آج ہر ایک کے جی میں پانچ پانچ ہر ایک کے جی میں ونیج جی آپ کی جی میں میری جی میں پانچ پانچ لاکھ روپے پڑا ہے جس سے میں اپنا علاج کر سکتا ہوں ہر سال یہ نہیں کہ ایک باری ونٹائی تو تب یہ حنسان پات کریں کافی جگہ وہ چلی نہیں رہا اب جن کا نہیں چل رہا انہوں نے اگر نہیں ڈاکومنٹ پورے کیے ہوں گے نہیں نہیں ہسپیٹلز کی بات کرو ہسپیٹلز کی بات کرو ہسپیٹلز کی بات کرو دیکھیں جو ہسپیٹل ڈیفائنڈ ایس کے لیے اگر وہاں پر کوئی ایسا نہیں چلتا تو پھر بھی گلت ہے پھر ان کی ریپورٹ کرنی چاہی اس کے گیس کیوں نہیں کرنی چاہی ایسا کوئی منع نہیں کر سکتا اس کو کارڈ کو اب بھی آپ دیکھئے اچھا والا میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں لائی ایسیمپل اچھا والا گولڈن کارڈ ہمارچل میں چلا کرتا تھا جب کانگریس کی سرکار آئی انہوں نے بند کر دیا اس کو چلانا صرف کہا کہ لوگوں تک مدد نہ پہنچ سکے آپ جا کے پتہ کر لیجئے گا آج وہاں پر نہیں چل رہا ہوں ہم سب کی مدد کرنا چاہتے ہم ساری جاتیوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتے وہ ساتھ ایسا ان کا کہنا ہے ایسا میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے بھی بات کی ہے کہ ہمارچل میں بند کر دیا انہوں نہیں چل رہا ہے جنہوں نے کانگریس کو بھی ووٹ ووٹ ڈالا ان کے لیے بھی ہے تو کیوں گریبوں کا ان کے ساتھ یہ بد سے لکی کر رہے ہیں تو یہ غلط چیز ہے تو جیسے کہ آج جو مددہ تھا جس پہ بات کر رہے تھے ہم کی پردھان منتر نرندر موڈی کے اوپر جو راحل گاندی نے ان کی جاتی کے اوپر ٹپنی کی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ان کی ٹپنی کرنے سے پردھان منتر نرندر موڈی یا ان کی جاتی پر جس سماس سے وہ آتے ہیں کیا کوئی اثر پڑے گا دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہے سب سے بڑی بات اگر آپ موڈی جی بات کرو تو وہ جہاں سے آئے ہیں اور جہاں تک پہنچے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں یا انہوں نے یہ چیز پروف کر دی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پردھان منتری کے ہی بچے ہوئیں یا ضروری نہیں ہے آپ گاندی پریوار سے تب ہی آپ اس دیش کی بھاگ رو سنبھال سکتا ہے ایک عام انسان بھی ایک OBCC آیا انسان بھی وہ بھی اس دیش کا پردھان منتری اور سب سے سفل پردھان منتری بن سکتا ہے اگر اس طرح کی ٹپنی کرتے ہیں تو ان کی ایک چھوٹی سوچ ہے میں اس پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہیے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو کانگریس مکت بھارت کی بات کی تھی پردھان منتر نرندر موڈی نے وہ واقعی ہی اب دوزار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا لیکن کانگریس اپنی نیتیوں کے قارن بھارت سے لپت ہو رہی ہے مکت بھی تو کیا لپت ہو رہی ہے اور ایک ٹائم آ جائے گا جیسے آج آپ کو وہ ایک پرجاتی ہوتی ہے جو لپت ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ کو یہ پرجاتی بھی لپت نظر آئے گی آپ کی نیتی ایسی ہے آپ دیش کی بات ہی نہیں کرتے ہو آج اگر آپ انڈیا الائنس بنا رہے ہو آپ سے پوچھو کس لیے بنا رہے ہو کوئی دیش کے لیے ان کا پاس کوئی فارمولا نہیں ہے کوئی دیش کو آگے بڑھانے کی بات نہیں ہے ون پوئٹ ایجنڈا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کرو جب آپ لوگوں کو دکھاتے ہو دیکھو کمپیریزن کس سے ہوگا آپ میرا کمپیریزن کریں گے جو مجھ سے اچھا پروک پاک اس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اگر آپ کا کمپیریزن بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے کچھ اچھا کر کر دکھاؤ جو آپ نہیں دکھا سکتے ہوں آپ کے ہاتھ میں جب بھاگ نور تھی دوزار چودہ میں تو بھارت دسویں نمبر کی اکانومی تھی اور اس سے پیچھے چلے جائیں دوزار تیرہ کے اندر تب بھارت گیارویں نمبر پہ تھا اس سمیں ورلڈ کی مارکٹ جو اب تھو پونٹ ٹو پرسنٹ اور ٹو پونٹ سیون پرسنٹ سے گروت پڑتی آج ہم دوزار اٹھائیس کی بات کریں خیر اس میں ستائیس میں ہی ہم لوگ اکانومی بننے والے ہیں اس سمیں ورلڈ انڈیا گروت کر رہا ہوگا سیون پرسنٹ سے ورلڈ ڈی گروت کر رہی ہوگی اس میں ٹو پونٹ ٹری پرسنٹ سے یہ ہوتا ہے اسے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کہتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے ہر ایک جگہ پر نتیش کمار کیوں نہیں انڈیا کے ساتھ جڑے انہوں نے صاف طور پر کہا میں کچھ بھی کر لوں گا مگر انڈیا کے ساتھ میں دیکھیں میں ان کے بارے میں کیا بتانا چاہوں ان کی مرضی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں یہی تو دیش کا اگر ان کو لگ رہا تھا کہ دیش دیش کا بوشی جو ہے آنے والا سمایہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس سمیں بھی ترقیوں پر ہے دیش کیونکہ بارت دیش کے پردان منتر نرندر مودی ان کے دوارہ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہر ایک جڑنا چاہے ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے اس دیش کا سمویدان انہیں یہ حق دیتا ہے اب ان کے اوپر تھوپہ تو نہیں جا سکتا نہ ان سے زبردستی کرا جو اس کی مرضی ہیں وہ کریں جن کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں اور مجھے لگتا کہ زہاتر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ انڈیا ہی ہے جو سب سے آنے والی سمیں میں آہ ہندوستان کو آگے لے کر جائے گی جو بھارت کی ترقی دیکھنا چاہتا جو چاہتا ہے کہ دوزار سنتالیس میں وکست بھارت بنے جو چاہتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ آگے آئے اور جو چاہتا ہے کہ جو اتنے دیر کی جو گلامی کی مان سکتا ہمارے اندر بھاری گئے تھی اس سے بہت نکلا جائے وہ لوگ آگے آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہوں نہ اس ہندوستان کو آگے آنے سے کوئی روک سکتا ہے ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ سمجھئے کہ ہندوستان کے اندر آج پچھلے سالوں سے صرف جو اور صرف جھوٹ پروسا گیا جیسے ایک بہت بڑا جھوٹ لوگوں کو بتایا گیا واسکوڈے گاما کیم ایڈ ایکسپور انڈیا اب یہ کتا بڑا جھوٹ ہے لوگوں کو پتا ہے کیونکہ آپ ایک چیز سمجھئے ہندوستان آج سے کتنے سال پہلے سونے کی چڑیہ تھی اور ہندوستان کے اندر کہیں پر بھی سونا نہیں ہوتا تھا لیکن سونے کی چڑیہ کیسے تھی واسکوڈے گاما پتہ نہیں کن کا ماما رہا ہوگا لیکن اس سے کئی سال پہلے ہمارے ناوک جو ہیں وہ کیے پا فوڈ ہوپ سے آگے جا کر تو سونا لے کر آتے تھے تب ہی ہندوستان اتنی بڑی سونے کی چڑیہ ہے بنا تو ہندوستان کے اندر بہت سامرتے ہیں لیکن کیا کرے ساٹھ ستر سال سے گنامی کی مان سکتا اس سے پہلے دو سو سال ایک مان سکتا رہی کہیں نہ کہیں ہم آپس میں لڑتے رہے جس کے کارنا انگریزوں نے یا منگولوں نے ترکوں نے ہم پہ راج کیا تو مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں سے اب لو ہم باہر نکل کر آ چکے ہیں آج کا جو بھارت ہے وہ وکسٹ بھارت کی ایک جو ایک اشوے یگے موڈی جی نے چلایا اس میں ہر انسان اپنی آہوتی ڈلانا چاہتا ہے بھلے وہ ہندو ہے بھلے وہ مسلمان ہے سب ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اٹھارہ سے بیس کروڑ جن کی میں بات کر رہا ہوں جو گریبی ریکھا سے وہ پروٹ کریں وہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہے جب ہم سب مل کر چلیں گے تو ہمیشہ دیش آگے ہی جائے گا پیچھے دھکیلنے کے لیے کانگریس بیٹھے لیکن کانگریس کرے گی کیا تین بیجن سے دو ڈیجٹ اور آنے والے ٹائم میں آرے بھٹ کو سلامی یعنی کہ شونے کو سلامی دیتے ہیں آخری سوال سے ایک پہلے سوال ایک کروں گا آپ سے آہ کی آہ لوگوں کی مانگ ہے دیکھا ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑے بڑے روڈز بن رہے ہیں ہر ایک سکیمز نکل رہی ہیں چاہے وہ آہ پور پیپلز ہوں چاہے انچی جاتی کے ہوں تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سکیم نکل رہی ہے یہ سب کچھ دیکھ لیا اب پی او جے کے کب واپس آئے گا دیکھیں پی او جے کے کی جو بات کی گئی ہے سب سے پہلی بات سمجھے کہ پی او جے کے کا آنا ضروری کیوں کیونکہ جب مہاراجہ ہری سنگھ نے اس پوری ریاست کا ویلے ہندوستان کے ساتھ کیا تھا تو پی او جے کے اس کا پارٹ تھا ایون کے گلگت بلتستان اور یہ ساری کے سارے جو ایریاز ہیں ایون اپ ٹو طبت ہماری جو مہاراجہ صاحبی جو ریاست تھی اس کی باؤنڈریز تھی اور جب آپ کسی چیز کا ویلے کرتے ہیں تو پورے گھر کا ویلے ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں نے بات روم کا ویلے نہیں کیا میں نے ڈرائنگ روم کا ویلے نہیں کیا پورے کا ویلے ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی یہ ہمارا سارے کا سارا ہے یہ تھا جو مہروجی کی گلتی کے قرن اور شیخ صاحب کے سمجھانے پر یا فصلانے پر وہ اس کے اندر ان کی باتوں میں آگے اور پی او جے کے علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا گئے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا آج ہم سے زیادہ پی او جے کے لوگ ات سکہ ہندوستان سے ملنے کے لیے جس حساب سے وہ دیکھتے ہیں اس طرف کا کشمیر جب یہاں پر وہ ترقی دیکھتے ہیں جب یہاں پر دیکھتے ہیں جی ٹونٹی ہو رہا ہے جب دیکھتے ہیں ڈھائی کروڑ کے ٹورسٹ آ رہے جب یہاں پر بجلی دیکھتے ہیں ہر گاؤں میں پہنچی ہے پانی ہر گاؤں میں پہنچا ہے جب یہاں پر ہر انسان کو آج جب نوکری مل رہی ہو جیسے آگے بڑھ رہا ہے سب سے بڑی بات ہے ہمارے دیش میں شیعہ بھی اتنا سیف ہے جتنا سنی سیف ہے تو پی او جے کے کے لوگ چاہتے ہیں یہاں پر آئے ورنہ آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے کشمیر کا جو حال تھا آج سے پہلے تیس سال لگ گئے ہمارے شیعہ بھائیوں کو اپنا جلوس نکالنے کے لیے تو اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ہے چیزیں بدل چکی ہیں اسی لئے وہاں کے لوگ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں اور پی او جے کے کی ایک پرانی کا حاوت ہے جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے وہاں کی تین چار روٹیاں روج رات کو ایکسٹرہ بناتی ہیں کہ کس دن ہندوستان کی فوج آئے گی اور ہمیں پاکستان اور آئی ایس آئی کے اس چنگل سے اس ظلم و ستم سے نجات دلائے گی تو پی او جے کے لوگ جب چاہتے ہیں جب وہاں کے لوگ چاہتے ہیں یہاں کے لوگ چاہتے ہیں تو ایک دن ضرور ترنگا جو آپ کو پی او جے کے میں نظر آئے گا تو آخری سوال میں نے کہا آپ کو آخری سوال کروں گا راہل گاندی کو کیا کہنا چاہیں گے اس جو جاتی پر ٹپنے کی ہے انہوں نے ان کو آخری میں کیا کہنا چاہیں گے گرو آپ بچیو گل نیور گرو بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے یہاں پر ہمارے ساتھ باج پا کے پروکتہ جمو کشمیر کے آبیچید جسرو ٹیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ان کو آپ کے سمکش رکھا سمکشہ نیوز نیٹ فک کے مادیم سے کیا کچھ نیوز نیوز نیٹ فک کے ساتھ میرے ویڈیو جنرلسٹ اور مجھے بنیت کارلو کو دیجئے ازازت نمسکار